سواگت کریے گل سنسر کا سواگت کیجئے سوپر آکٹنگ کے زبردست آکٹر جنہوں نے نا جانے کتنے کرداروں کو عمر کر دیا پرنیا کی دھرتی پیسر آپ کا سواگت ہے فلموں میں تو یہ بیڈ مین کہتے ہیں لیکن اصل زندگی میں یہ گوڈ مین ہے جنٹل مین ہے اور سوپر 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 مین ہے تو زوردار تالیہ دہوڑے والے کلچا اور گروبر کے لیے ارے تالی کی آواز نے کمان زوردار سر سر آم اگر پنیا آواز یوں کو کچھ کہنا چاہے تو آپ ضرور کہیں نمشکار پنیا میں آکے دل گارڈن گارڈن ہو گیا ہم تو پہلے ہی کہتے ہیں کہ سپنا سنکر بیہاری کو تو تیرے ساتھ گانا گانا ہے زندگی کا مزا تو جو کھٹے میں ہے کسریہ یہ تو پھیل ہو گیا تو پاس کر دیتے ہیں اسے پری مطرو ودیارتیوں ودیارتیوں خاص طور پر آپ کے لیے آئے ہیں ہم سبھی لوگ آپ سب کے آپ سب کو سممان مینے کے لیے آپ سب کو جو آپ نے ترقی کی ہے پروگریس کی ہے اس کو اپریشیئٹ کرنے کے لیے آئے ہیں کیونکہ ہم سبھی کی زندگی میں ودیارتیوں کا بہت محصت ہے جب میں بات کروں صرف تعلیم ہے بات نہیں کوئی کر سکتا سب پروگرام کینشل فینش صبح تک بول رہا ہوں میں یہاں پہ اور آپ بھی ودیارتی کے مہتو کو سمجھئے پروگرام کینشل اس لیے اے چھنگے بن ہڑا ترہا قریب سے آپ کو میں آپ سبھی ودیارتیوں کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ کس پرکار سے ودیار سے پورا جیون بدل سکتا ہے میں شریر رام کالیج اف کومر سے ام کام کی ہے میں شرم کالیج جو ایشیا کا نمبر ون کالیج ہے جہاں پر سو پر نیچے اگر نمبر ہے تو ایڈمیشن نہیں ملتا لیکن میں نے شروع کی ایک ہمبل آم سکول میں جہاں پر انگلیش بھی ہندی میں پڑھائی جاتی تھی کیونکہ ہندی مادھیم سے پڑھے تھے تو انگلیش سمجھ میں نہیں آتی تھی تو ٹیچر کو ٹرانسلینٹ کرنا پڑتا تھا لیکن جب پریوار کے کہنے سے سو یہ درڑک بنا لیا یہ تیہ کر لیا کہ ودیہ پڑھائی اس پہ پورا دھیان دیں گے اس سے ہمارا بھوش بن سکتا ہے جو آج آپ کے سامنے کھڑے ہیں بنا اس ودیہ کی وجہ سے بنا میں آپ کو یقین دلاتا جب آپ اس پڑھائی سے نکل کر اصل دنیا میں جائیں گے تو جو یہاں پر آپ نے دریکلی انڈریکلی سب کانشیس سیکھا ہے وہ آپ کے کام آئے گا مات پیتہ کے بڑھوں کے وہ شب کام آئیں گے جو کہتے ہیں آپ سے کہ بچے پڑھائی ودیہ کانسنت ری اس یہاں گولدن ٹائم ترس می اس گولدن ٹائم ترس بیلد جو فانڈیشن یہ is your best time to acquire all those qualities that will help you in future میں آپ کے سامنے ادھارن ہوں اس کا میں نے بہت ہی فائنانشل ڈیفکل سرکمسٹانسز میں پڑھائی کی پڑھائی کرنی ہے پڑھائی سب سمسیاں سے ہمیں چھٹکارہ دلائے گی ایسے ہمارے پوچھین سرگی پتا جی نے ہم سے کہا ان کی بات ہم کو سمجھ میں نہیں آئی کہ ایسا کیسے پڑھائی سے جادو ہو جائے گا ہم کو تو بہتر کھانا چاہیے بہتر رہنے کی زندگی چاہیے آگے اتنا کامپٹیشن ہے اس سے گونجتی رہتی ہے تو میں آپ کو ایسے کتابوں میں کس سے پڑھے ہوئے نہیں سنا رہا اپنی کہانی سنا رہا ہوں کہ آپ the students must use this opportunity to make a strong foundation and you the parents teachers faculties all of you must encourage them to make this their best period golden period آج دیکھئے اسی پڑھائی کی وجہ سے میں شرام کو لیج پڑھنے کے بعد وہاں پر ممبئی میں فلموں میں کام کرنے کے لیے گیا جبکہ commerce اور art دونوں الگ الگ ہیں میں ابھی دس دن پہلے اپنے college میں کئی برسوں سے ان کے آمن ترن میں اس وکار نہیں کر سکا دس دن پہلے میں ایسے ہی dead talk کرنے گیا تھا پورا college کا hall شرام college کھچا کھچ آٹ میں جا کر ملی پھر بھی آپ پڑھائی کو اتنا مہت دیتے ہیں کیونکہ بدھی الگ سوچنے کی شکتی کچھ الگ کرنے کی شکتی وہ پڑھائی سے آئی وہ 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 سے آئی تو therefore once again not over emphasizing and sort of boring you I'm telling you education giving more attention to education is your best chance today to stand fight and win and get success in this world اوپر سن رہے ہو نا بچے ہاتھ ہلاو سن رہے ہو نا بات کو یہ صدی ہے بھائی یہ فیکٹ ہے میں نے اسی ودھیا کے جریے جب میں بولیوڈ کی فلموں میں بہت سکسیس فل ہو گیا یہاں کی فلموں میں میں سٹارڈم مل گئی اس سے پہلے کے دوسرے اسی سٹارڈم میں جوج رہے تھے لڑ رہے تھے میں ہولیوڈ کی فلموں میں کام کرنے چلا گیا پہلا بھارتی سینیما کمرشل سینیما کا کلاکار ہوں جس نے بولیوڈ ٹو ہولیوڈ ٹرانزیشن کیا کیا بات ہے زور دار تالیہ ہونی چاہیے اتنی خوبصورت بات سر ہمارے ساتھ کر رہے ہیں اس سے پہلے جن کلاکاروں نے ہولیوڈ کی فلموں میں کام کیا وہ دیش چھوڑ کر یا دوسرے دیش سر وہ ہی جا کر رہتے تھے وہ 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 کہ رہنے والے بن گئے ایسا اس سے پہلے ابھی ہوا نہیں تھا یہ بات ان کو برداشت میں نہیں تھی انہوں نے یہاں تک کہ if you want to work in Hollywood you have to live here you have to be available to us for auditions for meetings or costume trials meeting our director and everybody میں کہا کہ میں بھارتی سینیما بھارتی فلموں میں کام کرتا ہوں وہاں کا سٹار ہوں وہاں کا بڑا ایکٹر ہوں نامی ایکٹر ہوں میں آپ کو اپنا وہ کام دکھانے کو تیار ہوں مجھے ایک بات اور بتائی کہ فرنچ ایکٹر جان رینو فرانس سے آ کر ہالیوڈ کی فلم میں کام کر کے واپس چلا جاتا ہے بریٹش ایکٹر بریٹش فلموں میں کام کرتا ہے آپ کی فلم میں کام کر کے چلا جاتا ہے اٹالین ایکٹر آسٹریلیان ایکٹر نکول کیڈمن سپینش ایکٹر ہاوی بادین الگ الگ کنٹریز کے سٹار ہیں یہ الگ کنٹریز کے ایکٹر ہیں یہ آپ کی فلم میں کام کرتے چلے جاتے ہم بھارتیوں کے لئے الگ رول کیوں کہ if you want to walk in Hollywood you ought to live here میں نے دیرے دیرے پرسیو کر کے ضرورت ہماری تھی انہیں سمجھایا رجھایا بات ان کو سمجھ میں آئی آج میں نے between Bollywood and Hollywood ایک مٹی کا راستہ مٹ بات بنایا اور آج مجھے فخر ہے that road is being cemented and followed by wonderful colleagues like Priyanka Chopra later Fawn Khan اب بچے دیماغ سے خبرائے نہیں ہم ہم نے سب سے زیادہ پڑھائی پیدھان دیا پاچ ہمارے پاس اندھے کپڑے پوچھو جو پتہ چلتا دیکھ کے لگتا ہے یہ میرے ہی ہے سب جانے نہیں پہنے نہیں آج کھاتا ہوں میرا پیٹ نہیں کھ رہا کھ رہا رہا کھ ہوتا اللہ نہیں یہ سب کہ سے پوچھو ہوا پڑھائی سب بھندی آس سب concentrate these are your best years make them your best years and آپ کے سبھی ابھی بھابی کو آپ کے parents سبھی کی امید آپ کے ساتھ جوڑی ہوئی ہوئی ہوں تو ویس ہوں کو ڈو بیس اور میں آپ کو بھاشن اس طرح نہیں دینا چاہتا پھر دوبارہ سے کہنا چاہتا ہوں نہ گھر رہی اپنے اکنومی سرکنس سیچویشن سیچویشن در خون سے کہ ہمارے پاس یہ نہیں ہے کوئی فرم نہیں پڑتا آپ دھان اپنے آپ میں ایک اپنے 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 اتنا پڑا نام سا سرا میں آپ کو بتاؤوں کی بدی بہار جہاں پہ ام لوگ ہیں اس بار UPSC examination میں سر اپنی UPSC examination میں سر یہاں که ایک بچے نے 41st of rank لایا ہے ایک تالیسما رانک لائے سر سبھم نے تو یہ بہت گریٹ زبردست سکول ہے سر اور ایسے ہی کچھ ایسے ہونہار ہیں یہاں پر بچے جن کو ہم چاہیں گے آپ کے ہاتھوں دوارہ انہیں سمبان سر میں چاہتا ہوں کہ آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں اور ہمارے کارکرم کچھ ہو رہے ہیں سر مانتا تو میں سکول میں ماسٹر کی بھی نہیں تھا نہیں سر میں آپ کا فان ہوں سر ریکویسٹ ہے ہماری اور جیسا کی ابھی یہ پرفول جو ہے یہ رنگ ماسٹر کی طرح کچھ کیم کرنے سر ایک جاتے جاتے ہیں دوشکار میں آتا ہوں جی تھوڑی دیر میں بیگ میک خاک سار کو کےکڑا کہتے ہیں سر کا یہ ڈائلاؤگ ہم سبھی کی زبان پر تالیہ گونسین گروبر صاحب کے لیے